آج حکومت پیٹرول کی قیمت بیس روپے کم کر دیتی ہے اس کا فائدہ غریب آدمی کو نہیں ہوگا امیر آدمی کو ہوگا غریب آدمی تو پی سیڈی سیونٹی میں شاید دن میں ایک لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے جو امیر آدمی اور جو اشرافی ہے نا وہ دن کا پچاس ساٹھ لیٹر ڈلواتی ہے ماضی میں یہ تمام سبسٹی تمام ریلیف اشرافیہ کو دی گئی مجھے ایک عام آدمی کی تکلیف کا اندازہ ہے مجھے پتہ ہے مہنگائی ہے مجھے پتہ ہے پریشانی ہے لیکن یہ پریشانی ہم سب کے اوپر ہے اس وقت اور ہم سب کو اس وقت پہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے اوپر جو یہ مسیبت ہے جو چار سال ایک مسیبت اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی تھی اس مسیبت کی وجہ سے جو بائیس کروڑ عوام کو آج مسیبت درکار ہے اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہمیں مشکل فیصلے کرنا نا گزیر ہے یہ وہ آدمی تھا جس نے آپ کو کہا تھا بھوزراء آزم سائیکل پر آتے ہیں یہ خود سائیکل پر نہیں آیا ہیلیکاپٹر پر آتا تھا آپ کو مجھے سائیکل پر آنے پر مجبور کر دیا میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اپنی ذاتی گاڑی پر حاضر ہوا ہوں اپنی ذاتی گاڑی پر آیا ہوں یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا یہ صرف کسی سیاسی کارکن سے نہ پوچھے یا ہر اس شخص سے پوچھے کی گلیوں میں گھومتا ہے اور آگے پیچھے پروٹوکول رکھتا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سیاستدانوں کو تارگٹ کر کے آپ بات کر لیتے ہیں یہی آس پاس اپنی نظر دھڑائیے گا آپ کو پتہ چلتا ہے گا کون کیا کیا کرتے ہیں تو بالکل باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے اگر باتیں حل کرنی ہیں آپ کو مسائل حل کرنے ہیں تو آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں ہم تو وہ سخت فیصلے کرنے کی کوشش کریں خدارہ ان سخت فیصلوں کو سیاست کی بیٹ نہ چڑھایا جائے اگر آج یہ سخت فیصلے ہم نہیں کریں گے تو بہت سارے حالات مزید خراب ہم سب کے لئے ہوتے تھے تو بہائے مہربانی میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ان چیتوں سے باہر نکلیں تو ایک ساتھ مل کر ایک دوسری کی پریشانی کو سمجھیں اور پریشانی کو حل کرنے کے بعد ریلیف کی طرف جائیں اب یہ جو مشکل وقت ہے آئی ایم ایف کی ڈیل انشاءاللہ ہو جائے گی یہ مشکل وقت آئندہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ ہم ابرور کر لیں گے پھر ضرورت اس بات کے کہ حکومت ایک عام آدمی کو ریلیف دے ٹرانسپورٹ کی مد میں ریلیف دے اگریکلچر کی مد میں ضروری اشیاء کی مد میں ریلیف دے لیکن اس وقت وہ ریلیف نہیں دی جا سکتی کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے ریلیف دی تو ہم پھر ڈیفولٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا پیارا پاکستان ڈیفولٹ کرے کیونکہ اگر ڈیفولٹ کر گیا تو جو آج حالات ہیں اس سے زیادہ بتر ہوں گے عمران خان کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کوئی اور شخص آپ کو یہ نہیں بتائے گا جو بار بار حکومتی معاملات میں انٹرفیر کرتے ہیں دخل اندازی کرتے ہیں وہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے یہ ہم جیسے سیاسی کارکون آپ کو بتا پائیں گے کیونکہ ہمارے اندر یہ ہمت ہے کہ مسائل کو فیس کریں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے فیس کریں انشاءاللہ مسائل کا حل دھونکے دیں آپ